قسم اس چودہ آگست والے دن یہ مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے اس بات کو اس قلمے کو بلاند کرو کالمت اللہ ہی ہی القلیہ اللہ کے اس قلمے توحید کو بلاند کرو اپنی مسجدوں میں اپنی جناب اسمبلی حالوں میں قانون کی عدالتوں میں ہر بات میں کہ اللہ کی توحید کو زندہ باد کرو شرک کے بند کرو خان صاحب کمران ہیں بڑی جرد کا مزہرہ کرتے ہیں ختم نبوت پر مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اور موقع آپ کو کبھی نہیں ملے گا اگر ازادی اسلامی ازادی چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے وہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے قرآن و سنت کے نفاق چلایا جائے عدالتوں میں ایداروں میں ہر جگہ پھر تم حق رکھتے ہو گئے ازادی کا ہمیں بری خون ابھی ہم نے نہیں بولا اس کے بعد کتنے نوجوان کشمیریوں کو دیکھو تحریکیں مرتی نہیں رک جاتی ہیں اس ازادی کے لئے کشمیریوں نے کتنا خون دیا ہمارے نوجوان کتنے پیش ہوئے لوگوں کے ذہن میں اس بات کو اگاہ کیا جائے کہ اللہ کا دین بلند ہوتا ہے قربانیوں سے تو اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے یہ چودہ آگست کے نوجوانوں جشن بنانا ناچنا گانے جناب بزاروں میں جناب بھنگڑے ڈالنا گھروں کے دیواروں پر بھنگڑے ڈالنا دروازوں پر بھنگڑے ڈالنا یہ اسلام نہیں ہے اللہ کہتے یا ایوہاللذین آمنو دخلو فی سلی کافا جب مکہ فتح ہوا جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ شرم و حیاء کا مطلع آپ نے اپنی اونٹنے پر سر نیچے کیا ہوا تھا لوگ قیدی بنے ہوئے تھے کیسے اسلام زندہ آباد ہوا قربانیوں سے اللہ کے نبی نے دس سال بعد مکہ فتح کیا ہمارے جناب ستر سال سے زیادہ در سا گزر گیا ابھی ہمارا اسلام مسلوم ہے ہمارے گھروں میں ہماری داروں میں ہمارے کاروبار میں ہماری تجارتوں میں تو نوجوانوں کو یہ پیغام ہے اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا تو پھر یہ جناب بھنگڑے ڈالنا آزادی کا مطلب یہ نہیں بلکہ اسلام کو آزاد کروں مسجدیں آباد ہوں اللہ کے دین کی داریں آباد ہوں ہر جگہ اسلام کا کلمہ بلند ہو تو پھر انشاءاللہ یہاں کرتے ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں سلام علیکم